چیئر بیر پی ٹی آئی امران خان پر لگی دفعات میں عمر قیس زائے موت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ نے سیفر کیس میں وائس چیئر مین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا چی جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق نے دفع صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں عدالت نے کہا کہ جرم پر امار نے جرم کی سادش یا معاملت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے ہی کی طرح دیکھا جائے گا عدالتی فیصلے کے مطابق چیئر مین پی ٹی آئی امران خان پر لگی دفعات میں عمر قیس زائے موت ہے شاہ محمود قریشی کو اس طرازر میں دیکھا جائے گا بلا شبہ زمانت سزا روکنا نہیں لیکن عمر قیس زائے موت کے ملزمان کو عدالت زمانت دیتے ہوئے اتیاز سے کام لیتی ہیں اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو زمانت نہیں دی جا سکتا اسلامت ہائی کورٹ کی تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ٹرائل پہلے ہی شروع ہے مناسب بیلنس ٹرائل کورٹ جلد ٹرائل مکمل کرنے کی حدایت سے ہی آسل ہو سکتا دو سو اٹالیس کا استثناء صرف افیشل ڈیوٹی کے لیے ہے شاہ محمود قریشی پر جلسے میں تقریر کا الزام ہے شاہ محمود قریشی پر 27 مارچ کو جو جلسہ تقریر کا الزام ہے وہ افیشل ڈیوٹی میں نہیں آتا فیصلے کے مطابق عدالت زمانت مستد کر کے حدایت کرتی ہے کہ ٹرائل کو چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے